آج انشاءاللہ عزوجل سورہ بلد کی تفسیر بیان کی جائے گی اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا رشاد فرمایا ہے سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں پھر انشاءاللہ عزوجل اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہاد البلد مجھے اس شہر کی قسم وَأَن تَحِلُّم بِہاد البلد کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو وَوَالِدِم وَمَا وَلَد اور وَالِد کی قسم اور جوس نے جنا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْر بے شک ہم نے انسان کو مشکت میں رہتا پیدا کیا اَيَحْسَبُ أَلْنَيْ يَقْتِرَ عَلَيْهِ آحَد کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں يَكُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدَ کہتا ہے کہ میں نے دھیروں مال حلاق کر دیا یعنی خرچ کر دیا اَيَحْسَبُ أَلْنَيْ أَلَّمْ يَرَهُ آحَد کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں وَلِسَانَوْ وَشَفَتَئِن ایک زبان اور دو ہونٹ نہ بنائیں وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَئِن اور ہم نے اسے دو اُبْرِ ہوئی راہیں نہ بتائیں فَلَقْتَحَمَلْ عَقَبَى تو پس یہ بغیر جھجک کے گھاٹی میں داخل نہیں ہوا وَمَا عَدْرَا قَمَلْ عَقَبَى تو نے کیا جانا کہ گھاٹی کیا فَقُّ رَقَبَى کسی بندے کی گردن چھڑانا اَوْ اِتْعَامُن فِي يَوْمٍ دِي مَسْقَبَى یا بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا یتیماً دا مقربہ کسی یتیم رشتہ دار کو اوْ مسکیناً دا مطربہ یا کسی مسکین خاک نشین کو ثُمَّ قَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِسَبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمَةِ پھر ہو ان میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے سبر کی وسیعت کی جنہوں نے آپس میں مہربانی کی وسیعت کی اولائقہ صحاب المئیمانہ وَالَّذِينَ قَفْرُ بِآَيَاتِنَهُمْ اصحاب المشعاما جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ بائیں ہاتھ والے ہیں عَلَيْهِمْ نَارٌ مُعْصَدَا ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی اس صورت مبارکہ کے اندر جس صورت کو صورت البلد بھی کہا جاتا ہے بلد کا معنی ہوتا ہے شہر اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے شہر مقہ کی قسم یاد فرمائی ہے لا اکسیم بیہاد البلد لا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حرف زیادت ہے کہ اللہ رب العزت نے لیکن یہ اہل عرب کا محاورہ ہے کہ جب وہ کسی شیعہ کو بہت زیادہ کسی شیعہ کی تاقید کرنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ لا کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں لا واللہی ما فعلتو قضاء لا واللہی فعلتو قضاء جیسے ہم کہتے ہیں نہیں ہم اڑتو زبان میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے آپ سے کوئی بندہ کسی کے بارے میں سوال کر لے کسی بھی کام کے بارے میں تو آپ جب اس کا جواب فوراں دینا چاہتے ہیں تو تاقید کے ساتھ دینا جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم تو جو شروع میں نہیں کا اس لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قسم کے اوپر تاقید کا اظہار کر رہے ہیں پہلے اس کی نفی کر کے پھر اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح سورہ بلد کے اندر سب سے پہلے لا لا کا لفظ فرما کے پھر قسم یاد فرمائی تو اللہ کو اگر حرف زائدہ قرار دیے جائے تو پھر بھی اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ اللہ رب العزت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ اجازت ہیں تو یہ ہے بس میرے پیپر دوریں لکھانا ہے جی جی تو اجازت کو ہو سکتی ہے جی حضرت بلکل اجازت ہے کیوں نہیں اجازت آپ بلکل اپنے میں کہا بلکل اجازت ہے آپ آرام سے آسانی کے ساتھ ان پیپر کو مکمل کریں پھر انشاءاللہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ تشریف لے آئیے گا آپ کا آنا تو ہماری لیے باعث سعادت ہے تو نہیں بس میں تصور کی بھی چاری کر رہا تھا کہ گروہ میں ایک ایک دو دو ویسے میں چھوڑوں تاکہ تھوڑا سے ان کو بھی قطع سے لے کہ ہمیں دین کس بڑکی میں دیکھ جاتا ہے جی بلکل تو بہرحال اگر آپ اجازت دیں تو پھر کیونکہ دو ہفتے کی بات ہے صرف یعنی اس ہفتے کو اور اگلے جو کو بیس کس تک ہم کلیر ہو جائیں گے جی انشاءاللہ جناب جی ہم آپ کا انتظار کریں گے آپ جب فارغ کو آپ تشریف لے آئیے گا آپ آپ کا انتظار کریں گے جی ذات اللہ کوئی مسئلہ بلکل میں ساتھ پورا ساتھ ہوں بلکل ساتھ ہی زندگی ساتھ ہوں آپ کے انشاءاللہ 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 آپ کو بلکتے ہیں دعا فرمائی نزاکاللہ والیکم والیکم سلام ورحمت اللہ برکاتہ بہت شکریہ جناب اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا اکسیم بیہاد البلد تو یہ اس قسم کی تاقید کے ذریعے تاقید کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس شہر کی قسم ہے اب اس شہر مکہ کی اللہ رب العزت نے قسم کیوں یاد فرمائی اس قسم یاد فرمانے کی ویسے تو کافی ساری وجوہات ہیں کہ اس شہر کے اندر اللہ رب العزت کا قابہ ہے اللہ رب العزت نے قابت المقرمہ کے ذریعے اس شہر کو شرف عطا فرمایا ہے اس شہر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء کی یادیں اس شہر کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کے علاوہ حجرِ اسود ہے زمزم ہے اس کے علاوہ حضرتِ انبیاء کرام علیہ وسلم کی اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی نورانیت اور تجلیات نورانیت اور تجلیات کی نشانیاں وہاں موجود ہیں تو یہ ساری فضائل اس شہرِ قعبہ کے اندر اس شہرِ مکہ موتون مقرمہ کے اندر موجود ہیں اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے یہ شہر مومنین کے گناہوں کو بخشنوانے والا ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہگار ہو جیسا بھی اس کا گناہ ہو اس شہر میں آنے کے ساتھ اللہ رب العزت یہاں عبادت کرنے کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور یہ فضیرت کسی اور مقام کو حاصل نہیں کہ دوسرے مقام کے اوپر تو ایک نیکی ایک نیکی ہے یہاں نیکی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر کر دی جاتی ہے اللہ رب العزت نے نیکیوں میں اضافے کے ساتھ یہاں حمراہ رکھ کر حاج رکھ کر جو کہ گناہوں کو بخش دینے والا ہے گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے اللہ رب العزت نے اس شہر کو یہ شرف عطا فرما دیا ہے جو کہ اس کے علاوہ کسی اور شہر کو یہ شرف حاصل نہیں ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شہر مکہ مقرمہ کی قسم یاد فرمائی ہے ایک تو اس شہر کی قسم یاد فرمانے کی وجہ یہ ہے لیکن اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شہر کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی جو علت ہے اللہ رب العزت نے وہ بیان فرما دی وَأَن تَحِلْنُ بِحَازَ الْبَلَدْ اے محبوب اس شہر کی قسم میں اس وجہ سے یاد کر رہا ہوں کہ تم اس شہر کے اندر تشریف فرماؤ یعنی حضور علیہ السلام کا اس شہر مبارک کے اندر تشریف فرما ہونا وہ اس شہر کی فضیلت کا سبب بن گیا تو اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جس شہر کے اندر تشریف فرما ہو جائیں وہ شہر فضیلت والا ہو جاتا ہے اگر حضور علیہ السلام مکہ کے اندر ہوں تو مکہ فضیلت والا ہے حضور مدینہ میں چلے جائیں تو مدینہ فضیلت والا ہے یہ تو بحث علماء کے درمیان چلتی رہی ایک وقت تک کہ مکہ تُل مقررمہ افضل ہے یہ مدینہ تُل منورہ افضل ہے لیکن یہ آیتِ مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام جس شہر کے اندر تشریف فرما ہو جائیں وہی شہر افضل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی قسم یاد فرماتا ہے حضور کے ساتھ شہر کو نسبت ہو جائے تو اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہے حضور علیہ السلام کی کبھی عمر کی قسم یاد فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْمَهُن کبھی حضور علیہ السلام کے چہرہ مقدس کی کبھی حضور کے ذلفوں کی تو یہ حضور علیہ السلام کے فضل کی وجہ سے حضور کی فضیلت کے باعث کیونکہ اصل فضیلت تو شہر والوں کی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اصل فضیلت تو اس مظروف کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ذرف کو فضیلت مل جاتی ہے یعنی اسی وجہ سے کہتا ہے نا کہ اصل فضیلت تو مکینوں کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مقام کو فضیلت مل جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس شہر جو کہ ظرف ہے اس کے اندر جو مظروف موجود ہے جو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک ہے اس کی فضلت کی وجہ سے اس شہر کو بھی افضل و عالی قرار دے دیا کہ اے معبوب تم اس شہر کے اندر تشریف فرما ہو اس وجہ سے یہ شہر میرے نزدیک بہت پسندینہ ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ اور والد کی قسم وَمَا وَلَدٍ اور جو اس نے جنا یہاں اللہ رب العزت مطلقا والد کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ والد کی قسم ہے کیونکہ والد کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے بڑی شفقت اور محبت والا معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی قسم یاد فرما دی اور جو اس کی اولاد ہے اس کی قسم یاد فرما دی یا اس والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور وما والد سے مراد وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام ہے تو اللہ رب العزت نے ووالد وما والد کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وما ولد کے ذریعے حضور علیہ السلام کی قسم یاد فرما دی تو پشلی جو آیت مبارکہ ہے اس کے ذریعے بھی اس مضمون کی تائد ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم یاد فرما رہا ہے کیونکہ شہر مکہ تل مقرمہ کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے اور شہر مکہ تل مقرمہ کو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی نسبت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیم رسولم منہم اے اللہ یہاں ایک ایسا رسول بیج یطلو علیہم آیاتی کا جو ان کو تیری تل آیتیں پڑھ کے تلاوت کرے وَعِذَكِّهِمْ وَعِلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کا تذکیہ کرے ان کو کتاب سکھائے یہاں یہ مراد ہے یہاں تو یہ مراد ہے دیسرا اس سے یہ معنی بیانت کیا گیا ہے کہ والد سے مراد وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کو والد قرار دے کر وہ حضور علیہ السلام کی قسم یاد فرمائی اور وَمَا وَلَدْ سے مراد وہ حضور علیہ السلام کی امت مرحومہ ہے اور دوسری آیت مبارکہ سے بھی اس مضمون کی تائد ہوتی ہے کہ جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ نبی مومنوں کے لئے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور ان کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ازواج وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ظاہری بات ہے حضور علیہ السلام ان کے والد ہیں کیونکہ ماں تو مومنوں کی اسی وقت بنے گی جب اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے والد قرار پائیں گے یعنی جس طرح ماں کے لئے وہ والدہ کا لفظ استعمال فرمایا اسی لئے مفسرین نے اس کے آگے لکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ السلام ابوہم نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام ان کے والد ہیں یعنی یہاں والد سے مراد ہے والد روحانی روحانی والد کیونکہ جسمانی والد تو وہی ہے کہ جس نے ان کو جنا ہے اور روحانی والد اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس وجہ سے قرار دیا کہ حضور علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ معاملہ وہ والد والائی ہے جس طرح والد اپنی اولاد کے اوپر شفقت اور محبت کا معاملہ کرتا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام اپنی امت کے لئے مثلے والد کی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شفقت اور محبت وہ تو جسمانی والد سے کروڑ ہاں درجہ اپنی امت کے اوپر بڑی ہوئی ہے یعنی کوئی بھی والد اپنی اولاد سے اتنی شفقت اور محبت اور اتنا رحم کا معاملہ نہیں کر سکتا کہ جتنا حضور علیہ السلام اپنی امت کے لئے حضور علیہ السلام گم پر ماننے والے ہیں جتنا حضور علیہ السلام کے دل مبارک کے اندر اپنی امت کے لئے شفقت اور محبت کے جذبات ہیں ابو دعوش شریف کے اندر روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو حضور علیہ السلام نے خود بھی اپنی امت کو بیان فرما دیا کہ میں تمہارے لئے والد کی طرح ہوں اور والد کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد جہنم میں جائے والد کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد بھٹک جائے گمراہ ہو جائے والد کبھی والد اپنی اولاد کو ہستا بستا خوش اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی اپنی امت کے لئے حضور علیہ السلام غم فرماتے رہے دعائیں کرتے رہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کو یاد رکھیں گے اور اپنی امت کے ساتھ کی شفاعت فرمائیں گے ان کے ساتھ شفقت و محبت والا معاملہ وہ بروزہ قیامت بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائیں گے یہاں والد سے مراد یہ حضور کی قسم ہے اور والد سے مراد حضور کی امت کے مرحومہ ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا مشقتیں سہتا فی قبد یعنی مشقت میں رہتا اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ انسان کی تخلیق ہی مشقت کے ساتھ ہے یعنی انسان پیدا ہی مشقت کے ساتھ ہوا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہا وہاں بھی مشقت والا معاملہ تھا جب ماں کے پیٹ کے بعد جب دنیا میں آیا تو روتا ہوا آیا اور دودھ پلانے کا جو معاملہ تھا وہ وقت بھی وہ مشقت والا ہی تھا اس کے لیے بھی اس کی ماں کے لیے بھی اس کے بعد اس کے بعد جب زندگی گزاری اس نے بچپن گزرا جوانی آگئی تو کام کاج کے اندر معیشت کے اندر رزق روزی کمانے کے اندر یہ مشکول ہو گیا پھر مشقت میں لگ گیا تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انسان کی تخلیق ہی مشقت کے ساتھ ہے انسان اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ مشقت ہی کا مجموعہ ہے یعنی یہ ساری جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور قبر میں پہنچنے تک یہ مشقت کو سہتا رہتا ہے اور اس مشقت کو سہتا سہتا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی قبر یہاں تو یہ لفظ فی یہ لام کے معنی میں ہے کہ لل قبر ہو کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت ہی کے لیے پیدا کیا یعنی انسان کی تخلیق ہی مشقت کے لیے ہے کہ وہ ساری زندگی مشقتیں ہی جھیلتا رہتا ہے ایک سختی ہتم ہو جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے اور ساری زندگی رزک روزی معائشت کاروبار اس کی فکر اس کو دامنگی رہتی ہے تو یہاں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ انسان دنیا کے اندر آیا اور ساری زندگی مشقت کے اندر گزار کے چلا گیا تو جب ساری زندگی مشقت کے اندر گزاری ہے تو وہ مشقت کے اندر زندگی اس لیے گزار رہا تھا کہ اس کو آسانی ملے اب مشقت کے اندر زندگی گزارنے کے باوجود بھی اس کو آسانی حاصل نہیں ہوئی یعنی زندگی میں آیا اور مشقتیں زیادہ سے زیادہ اس لیے کرتا رہا کہ مجھے آسانی مل جائے اور میں سکون میں آ جاؤں لیکن ایسا نہیں ہوا وہ مشقت کی چکی میں ہی پستا پستا دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ ایسی مشقت کا کیا فائدہ کہ جس مشقت کے اندر پھر بعد میں تجھے آسانی ہی نہیں ملی اگر آسانی ملی بھی ہے تو وہ بہت تھوڑے لمحے کی ہے اگر چالیس سال کی مشقت کاٹی ہے یا پچاس سال کی مشقت کاٹی ہے تو اس کے بعد اگر دس سال آسانی کے مل گئے ہیں تو وہ کون سی آسانی ہے جو پچاس سال کی مشقت کے مقابلے میں آ گئی ہے تو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ آسانی تو وہ ہونی چاہیی جو ہمیشہ کی آسانی ہے وقتی آسانی کا تو فائدہ نہیں اگر پانچ سال دس سال بیس سال تو آسانی کے اندر آسانی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں سکی ہو جاؤں مجھے آسانی مل جائے راحت مل جائے یا میری اولاد کو راحت مل جائے تو میں تجھے ایسی آسانی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو آسانی دائمی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو اپنی دس بیس سالہ آسانی کے لیے چالیس سال مشقت کر رہا ہے اور میں تجھے یہ بیان کر رہا ہوں کہ تُو اگر اسی دنیا کے اندر اگر تُو اسی دنیا کے اندر اس آخرت کے لیے تیاری کرنا شروع کر دے کہ جس آخرت کے اندر تُو نے ہمیشہ رہنا ہے تو تیرا اس آخرت کے لیے تیاری کرنا یہ تجھے ہمیشہ کی آسانی میں پہنچا دے گا تو اقل مند شخص وہی ہے کہ جو گھاٹے کا سودہ نہیں کرتا جو ہمیشہ دانائی کا فیصلہ کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ سیانہ بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تیاری کرے یعنی جو صرف و صرف دنیا کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ سیانہ نہیں ہے وہ بے وکوفی کر رہا ہے کہ وہ صرف و صرف دنیا کو ہی مقصود اصلی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے تو اللہ رب العزت تو بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اصل آسانی کا دن ہے اور جہاں تنہیں ہمیشہ رہنا ہے اور جہاں اتنا رہنا ہے کہ نہ دنوں کی گنتی ہے نہ سالوں کی گنتی ہے نہ مہینوں کی گنتی ہے کہ جہاں عبدالعباد تک رہنا ہے اس کے لئے تیری کوئی مشکت نہیں ہے اس کے لئے ساری مشکت ہے جہاں گنے چنے سال تنہیں رہنا ہے اس کے لئے اتنی مشکت کر رہا ہے اس کو بھلائی بیٹھا ہے جہاں ہمیشہ تک رہنا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ سیانہ بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوتِ اور جو موت کے بعد ہونے والا ہے اس کے لئے تیاری کرے اور اور فرمایا کہ بے وقوف ہے وہ شخص بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو اس دنیا کے اوپر وہ جو اپنی منعتبہ شہوات جو اپنی شہوات کی پیروی کرتا ہے خائچات کی پیروی کرتا ہے وَيَتَمَنَّ عَلَى اللَّهُ اور اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہے یعنی وہ بندہ ساری زندگی اپنی خائشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے اپنی خائشات کی پیروی کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا اللہ رب العزت میرے ساتھ رحمہ لمعاملہ فرمائے گا فرمایا ایسا شخص بے وقوف ہے اس کے بعد بیان فرمایا کہ یہ گمان کی بیٹا ہوا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں یعنی یہ اس گمان میں ہے اس گھمنٹ کی اندر ہے کہ اس کے اوپر کسی کی طاقت نہیں کوئی اس کے اوپر قوی نہیں کوئی اس کے اوپر غالب نہیں فرمایا یہ اس کا گمان چھوٹا ہے بلکہ ایک ذات ہے جس کا مکمل اختیار اس کے اوپر ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے دھیروں مال فنا کر دیا ہے یعنی یہاں تو اس سے مراد کوئی شخص مؤین ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ بار مفصلین نے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دشمنی کے اندر مال خرچ کیا کرتے تھے لوگوں کو پیسہ دیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے دشمنی میں عداوت میں حضور کو تکلیفیں پہنچانے کے لئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کر دیا ہے اور اس کو یہ گھمند ہے کہ میرے اوپر کسی کی قدرت نہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ نہ بنائیں اور اسے دو داہیں نہ بتا دیں نجد کہتے ہیں بلند جگہ کو بلند جگہ کو نجد کا نام دیا جاتا ہے تو ہم نے اسے دو ابری ہوئی چیزوں کی راہیں نہ بتائیں یعنی نیکی کے راہ اور دوسری بدی کی راہ فَلَقْتَحَمَلْ عَقَبَةً تو اب بغیر تعامل کے گھاٹی میں ناکودہ اقتحام کہتے ہیں کہ کسی چیز میں شدت کے ساتھ یا تیزی کے ساتھ کسی شہر میں داخل ہو جانا اس کو اقتحام کا نام دیا جاتا ہے فَلَقْتَحَمَلْ عَقَبَةً یعنی بغیر ڈڑے بغیر ججکے وہ آقابہ میں ناکودہ یعنی اللہ رب العزت نے عامالِ صالحہ کو بجالانا اس کو آقابہ کے ساتھ تعبیر فرمایا کیونکہ یہ نفس کے اوپر شاک گزرتا ہے جب بندہ نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اب نفس کے اوپر مشکت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو گھاٹی عبور کرنے سے تعبیر فرمایا جس طرح ایک گھاٹی کا عبور کرنا مشکل کام ہوتا ہے اسی طرح اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ کر اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر پرہزگاری کے اندر مشکول ہو جانا یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے گھاٹی کو عبور کرنا فَلَقْتَحَمَلْ عَقَبَةً تو اب وہ گھاٹی میں نہیں کودا وَمَا دَرَا قَمَلْ عَقَبَةً تو نے کیا جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے اب اللہ رب العزت نے عمالِ صالحہ نیک عمال کو گھاٹی کے ساتھ تعبیر فرمایا اس کو استعارہ کا نام دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو گھاٹی سے تعبیر فرما رہا ہے کہ وہ اب گھاٹی کیا ہے فَقْقُ رَقَبَةً کسی بندے کی گردن چھڑانا یعنی ویسے تو عمالِ صالحہ کی کافی ساری نویتیں ہیں کافی ساری اس کی انواں ہیں لیکن ادار رب العزت نے ان تمام عمالِ صالحہ کی جو انواں ہیں ان میں سے افضل انواں کو ذکر فرمایا کہ وہ کیا ہیں جس کے اندر جس کا اللہ رب العزت نے پچھلی صورت مبارکہ کے اندر جن کاموں کے نہ کرنے والوں کی مضمت بیان فرمائی کہ صورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے یتیم کو جو دکہ دینے والے ہیں اور یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں ان کی مضمت بیان فرمائی اور مسکین کو کھانا نہیں دینے والے ہیں ان کی مضمت بیان فرمائی تو یہاں اللہ رب العزت اس صورت مبارکہ کے اندر جو یہ کام انجام دینے والے ہیں ان کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے کہ پشلوں کو اللہ رب العزت عذاب دے گا اور ان کو اللہ رب العزت انعام کیسا دے گا فقر اقب گردن کا چھڑانا گردن چھڑانا اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کسی گلام کو ازاد کروا دیا جائے اس کو گلامی کی زنجیروں سے ازاد کروا دے گا تو یہ اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ عجل اطاف فرمائے گا یا بھوک کے دن کھانا کھلائے گا یعنی کھانا کھلانے میں تو ایسے لوگ کھانا کھلاتے رہتے ہیں لیکن جب بھوک کا دن آتا ہے جب گربت ہی گربت آ جاتی ہے کہت پڑ جاتا ہے ایسا کہ حالی اب سلاب کا موقع آیا اس کے علاوہ بھی ایسے کہت والے معاملے آتے رہتے ہیں تو جب کہت والا معاملہ آتا ہے عمومی طور پر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں وہ چونکہ کہت آ گیا ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ قیمتوں پر رکھ کے بیچیں گے اور زیادہ فائدہ ہوگا تو وہ اور زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ وہ جو بھوک کے دن میں کھانا کھلاتا ہے یعنی کھانا تو ویسے بھی کھلانا ثواب ہے لیکن بھوک کے دن میں کھانا کھلانا جب لوگوں کہت کے اندر مبتلا ہو پریشانی کے اندر مبتلا ہو لوگوں کو مال میسر نہ ہو کھانا میسر نہ ہو تو اس دن کے اندر ان کو کھانا پہنچانا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بہت زیادہ پسندید آئے یتیم انظام اقربہ دو چیزیں بیان فرما دی سب سے پہلے گلام ازاد کرنا دوسری چیز بھوک کے دن کھانا کھلانا اب تیسری چیز بیان فرمائی رشتہ دار یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا یتیم کے ساتھ تو ویسے ہی حسن سلوک کرنے کی ترقیب دی گئی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی کثیر احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اشارت فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ یتیم کو اپنے کھانے میں یا اپنے پینے میں شریک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے یعنی اللہ رب العزت صرف اور صرف اس یتیم کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے والے کو یہ عجل اتا فرماتا ہے کہ اس کے لئے جنت پکی ہو جاتی ہے تو جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے ساری زندگی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے والا ہے اللہ رب العزت کی بارنگاہ کے اندر وہ کتنا پسندیدہ ہوگا تو فرمایا ہے کہ یتیم تو ویسے ہی حسن سلوک کا حق دار ہے لیکن جب یتیم ایسا ہو کہ جو تیرا قرابتدار ہو جو تیرا قریبی ہو تیرا رشتہ دار ہو تیرے رشتہ داروں میں کوئی مامو میں خالہ میں پھپی میں یعنی قریبی رشتہ داروں کے اندر کوئی شخص یتیم ہو جائے کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو اب اس کے ساتھ تیرا اچھائی کا معاملہ اور زیادہ پر جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ تو اب دو معاملے ہو گئے ہیں ایک تو وہ یتیم تھا اگر وہ تیرے انجان بھی ہوتا تو وہ تیرے حسن سلوک کا بہت زیادہ حق دار تھا کہ وہ یتیم ہے اب تیرے ساتھ اس کے دو حق متعلق ہو گئے ہیں پہلا یتیمی کا ہے یتیمی کا رشتہ اب دوسرا رشتہ کیا ہے کہ وہ تیرا رشتہ دار ہے وہ تیرا قریبی ہے تو اب تو جب تیرا قریبی ہے تو وہ دورہ حق دار ہے اس بات کا کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر او مسکین انزامت رابہ یا مسکین خاک نشین مطرابہ یہ تراب سے نکلا ہے تاریبہ یہ ترابو مطرابہ اس کا معنی یہ ہے کہ بہت مسکین وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ مٹی ہوتی ہے نا مٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کوئی قدر نہیں ہوتی بہت کسرت کے اندر ہوتی ہے لیکن پھر بھی مٹی کسرت کے اندر ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کی اگر ویلیو ہوتی ہے تو بہت تھوڑی ہوتی ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ مسکین انزامت رابہ بالکل خاک نشین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسا مسکین یعنی یہاں تو اس مسکین کے صفت بیان فرما دی کہ اگر مسکین کو یعنی تو یہاں تو تعریف بیان فرما دی کہ مسکین اگر تم نے جاننا ہے کہ مسکین کون ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسکین کون ہے مسکین وہ ہے جو زامت رابہ ہے بالکل خاک نشین ہے بالکل جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسی وجہ سے فقہا جو مسکین کی تعریف کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یعنی فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس جو مالکی نصاب نہ ہو لیکن مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو کھانے پینے پر بھی مجبور ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو جس کو نہ پاس کھانے کے لیے نہ پہننے کے لیے نہ گھر ہے نہ کچھ بھی نہیں ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے اوپر یہ مسکینی کی تعریف صادق آتی ہے اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ لوگوں کا فقراء کو مسکینوں کو دینے کی طرف رجحان بہت کم ہو گیا ہے اور اس وجہ سے لوگ ان کو تلاش نہیں کرتے ان کی خدمت نہیں کرتے تو پھر یہ مجبور ہو جاتے ہیں بھیق مانگنے پر یہ مجبور ہو جاتے ہیں لوگوں کے دروازوں پر جانے کے لیے اور جب یہ بھیق مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹانے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مانگنے والے ہیں یہ تو پیشاور بھیکاری ہیں جن کو دینا ہی حرام ہے تو دراصل سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پیشاور بکاری بنا ہے تو کیوں بنا ہے کیا تیری گفلت کی وجہ سے وہ پیشاور بکاری بنا ہے تیری زکاة نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ پیشاور بکاری بنا ہے یا وہ اپنی عادت کی وجہ سے مجبور ہے اگر تو وہ عادت کی وجہ سے مجبور ہے کہ اس نے مانگنا ہی مانگنا ہے اس کو اگر ایک مہینے کا لاکھ رپیہ بھی مل جائے تو اس نے پھر بھی مانگنا ہے تو ایسا شخص تو پیشاور ہے ایسا شخص تو واقعی پیشاور کہلائے گا لیکن وہ اگر ایسا شخص ہے کہ اس کو اگر زکاة دے دی جائے اس کو صدق و خیرات دے دی جائیں تو وہ اس بات پر شرم سار ہے کہ میں مانگ رہا ہوں میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلارہا ہوں اس کو ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا تو ایسا شخص پیشاور نہیں کہلائے گا ایسا شخص پیشاور نہیں ہوگا بلکہ وہ تیری ہی گفلت قرار پائے گی کہ تو نے ایسے شخص کی خدمت نہ کی ایسی بیوہ عورت کی خدمت نہ کی ایسے یتیم غریب کی خدمت نہ کی یہاں تک کہ وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گیا یہاں تک کہ وہ دردر کے ٹھوکنے کھا رہا ہے لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹا رہا ہے تو وہ ایسا شخص پیشاور نہیں کہلائے گا بلکہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ ایسے شخص کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ اگر وہ ان کے قریبی ہیں ان کے محلے کے ہیں ان کے گاؤں کے ہیں ان کے قریبی رہنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کی سرپرستی کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کی تنظیم بنا کر ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو واقعی سفید پوش لوگ ہیں اور ان کی خدمت کا انتظام و انتسلام کریں تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو پیشاور بھکاری ہیں ان میں کمی آئے معاشرے کے اندر گربت کے اندر اور چوری چکاری ڈاکا یا بھتلف جرائم جو کہ گریبی کی وجہ سے لوگ جن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں ان جرائم کے اندر کمی آئے تو یہ اللہ رب العزت یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جب تم یہ کام سر انجام دینا شروع کر دوگے کہ یتیم کو اس کا حق دے دیا مسکین کو اس کا حق دے دیا فقیر کو اس کا حق دے دیا تو معاشرے کے اندر برائی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی معاشرے کے اندر جب گربت ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ برائیاں خط بخط ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اکثر برائیاں وہ اسی گربت کی پیداوار ہیں اکثر برائیاں اسی گربت سے جنم لیتی ہیں لوگوں کا پیٹ کی لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ مختلف گناہوں کے اندر مختلف برے افعال کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں تو پھر اگر تو ایمان والوں میں سے ہو اور تو کیا کرو سبر کی وسیعت کرو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت کے معاملے کی وسیعت کرو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ایمان لانے کے بعد اب اس ایمان کا تقاضہ یہی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کرو سبر کیا ہے کہ جو لوگ تنگ دست ہیں جو برے حال کے اندر ہیں ان کو سبر کی وسیعت کرو اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے کی کنات اختیار کرنے کی وسیعت کرو لوگوں کو عبادات پر جو ہے عبادات پر سبر کی وسیعت کرو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محربانی کی وسیعت کرو کہ سارا تم یہ نہیں ان کو نیکی کی دعوت دو ان کو یہ کہو کہ یہ کام سر انجام دیں تو کیا ہوگا جب یہ کام کرنا شروع کر دوگے تو تم دائیں ہاتھ والے ہو جاؤ گے یعنی دائیں ہاتھ والے ہونے سے مراد ہے کہ جنت والے ہو جاؤ گے اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ لوگ کیا ہیں وہ بائیں ہاتھ والے یعنی جہنمی ہیں ان پر آگ ہے کہ اوپر سے ڈال کر بند کر دی گئی ہے یعنی اللہ رب العزت نے پیچھے جنتیوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ جنتیوں کی صفات کیا ہیں جنتیوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ مسکین کو کھانا دیتے ہیں وہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں غلام ازاد کرتے ہیں جنتیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ گریبوں کی مدد کرتے ہیں گریبوں کے ساتھ شفقت و محربانی کا معاملہ فرماتے ہیں اور بھوک کے دن کھانا کھلاتے ہیں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جنتی لوگ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ان کی کوئی خاص کوئی علاہ دہی نشانیاں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے یہ جنت کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر جانا ممکن ہی نہیں ہے کہ بہت مشکتیں بہت مشکتیں چھیلنے پڑیں گی بہت ایسے کام سے نجام دینے پڑیں گے جس کی وجہ سے بلکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ ہی شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی حسن سلوک کرنا یہ تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا تو اگر تمہاری حیثیت ہے اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا ہے تو اس مال کو خرچ کرنا شروع کر تو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہیں جنت کا حق دار فرما دے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے حجبت نارب الشہوات جہنم کو شہوتوں کے ساتھ دھام دیا گیا ہے یعنی جو بندہ جتنا زیادہ اپنی شہوات کے اوپر خواہشات کے اوپر عمل کرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ جہنم کا حق دار ہے وہ حجبت الجنہ بالمقاری اور جنت کو تکلیفوں کے ساتھ دھام دیا گیا ہے جو جتنا زیادہ تکلیفوں کے اندر شدائط کے اندر مشکلات کے اندر مبتلا رہے گا وہ اتنا زیادہ جنت کا حق دار ہے یعنی اللہ رب العزت نے ان جنتیوں کے کاموں کو بھی بیان کر فرما دیا کہ جو جنت میں جائیں گے ان کے کام کیا ہوں گے اور جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے کام کیا ہوں گے وہ وہ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کو اللہ رب العزت کی آیات کو چھٹلانے والے ہیں ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی ہے یعنی اللہ رب العزت اس آگ کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے کہ جہنمیوں کو آگ میں ڈال کر اوپر سے آگ کو بند کر دیا جائے یعنی اندر آگ جلا دی جائے گی اور اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا تو اب سوچتے ہیں اب سوچیں کہ ایک کمرہ ہو یعنی ایک کوئی صندوق ہو جس کے اندر بندے کو رکھ دیا جائے اور اس کے اندر رکھنے کے بعد اس کو اس کے اندر ڈال کے اندر آگ لگا دی جائے تو وہ کیسا شدت والا معاملہ ہوگا کیسی اس کو تکلیف پہنچے گی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اس بات سے تعبیر فرمایا کہ اندر آگ ڈال کر اس اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے علیہم نارم مؤسدہ کے ذریعے عذاب کی ایک نویت کو بیان کر دیا ہے کہ جو کفار ہوں گے اللہ رب العزت کی آیتوں کو چٹلانے والے ہوں گے ان کے عذاب کی نویت یہ ہوگی کہ ان کو بند کر کے ان کے اوپر آگ لگا دی جائے گی اور اوپر سے بند کر دیا جائے گا یعنی اس نویت کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو عذاب دے گا یہ آج سورہ بلد کی تفسیر ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ حضرت افرام آریکن ایک چھوٹی سپس یہ قسمت تھی کہ ایختبو اللہ یقدر آلیہ احد جیپولو اہلت مالا لبدا ایختبو اللہ یرہو احد یہ تین جو آیتیں ہیں یہ کسی ایک شخص کے بارے میں ناظر ہوئی ہیں یہ کسی ایک شخص کے بارے میں ناظر ہوئی ہیں یہ کسی ایک شخص کے منظر بیان کر دے اور جو سکتا ہے یہ سکوشی تھی جیپولو اہلت مالا لبدا وہ کہتا ہے کہ میں نے جہروں باہر جو ہے وہ ختم کر دیا یہ اس نے مال کہاں ختم کیا اور کس حساب سے ختم کیا کس چیز کے ختم کیا اور اس کا اللہ تعالی نے جو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے پھر یہ بتائیے کہ اس کے یہ مدح بیان ہو رہی ہے یا اس کی مضمت ہو رہی ہے اس کے بارے میں ویسے تو یہ آیت مبارکہ مطلق ہے لیکن اس کا شان نزول بھی بعض نے لکھا کہ بعض نے کہا کہ یہ ولید بن مگیرہ کے حق میں نازل ہوئی اور بعض نے ابوالعشد کا نام بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اس کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ اپنے پاؤں کے نیچے چمڑے کو دبا لیا کرتا تھا تو نو آدمی مل کر بھی اس کو کھینچ نہیں پایا کرتے تھے تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عداوت کے اندر دشمنی کے اندر مال کو خرچ کیا کرتا تھا تو اس کے اندر اس کے لئے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ مطلقہ نازل فرمایا اس کا ایک ہی شان نازل بھی بیان کیا گیا ہے دی جناب جی محترم سمجھ آپ کا سوال کے لئے رہ گیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی عداوت کے اندر حضور علیہ السلام کی دشمنی کے اندر حضور کی عداوت میں دشمنی کے اندر مال خرچ کیا کرتا تھا تو وہ مال کو خرچ کرنے میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے دھیروں مال خرچ کیا ہے حضور علیہ السلام کی عدا اور اس کا جو اللہ رب العزت نے جو قدرت نہ ہونے کو یہ بیان فرمایا ہے چونکہ وہ طاقتور تھا اس کی صفت تھی کہ وہ چمڑا دبا لیا کرتا تھا اور لوگ کھینچتے تھے چمڑا نکل جاتا تھا تو وہ اس کو اپنی طاقت کے اوپر کھمنڈ تھا تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی کو طاقت نہیں قدرت نہیں میں بڑے جسے والا ہوں تو اللہ رب العزت نے اس کا یہ بیان فرمایا کہ اس کو اپنے اس طاقت کے اوپر بڑا ناز ہے تو اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا اور مال کو خرچ کرنے میں وہ یہی ہے بیان کیا اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے تو آپ بالکل بیان کر سکتے ہیں جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی دشمنی کے اندر رشکتیں دیا کرتا مال خرچ کیا کرتا تھا تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے اس کا نکتہ تو آپ بالکل بیان فرمائیں وہی میں بتا رہا ہوں کہ مال تو حضور علیہ السلام کی عداوت میں خرچ کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا یہ مال خرچ کرتا وہ تو اسے سب نے دیکھا ہوا نہیں نہیں حضور علیہ السلام کی یہ جو اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا یہ اس کے مال کے ساتھ تعلق نہیں یہاں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے دشمنی کے اندر جو سب کچھ کر رہا ہے یہ ویسے بھی ایک ہم کہتے ہیں نا کہ تو یہ سارے سب کچھ کر رہا ہے سارے عداوت کے اندر کام سے انجام کر رہا ہے تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ تجھے کسی نے نہیں دیکھا تجھے کسی نہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو تیرے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جیسے دوسری آیت مبارکہ کے اندر جو ابو جہل کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ دیکھتا ہے تو دراصل یہ دیکھنا اللہ رب العزت یہ اس لحاظ سے بیان فرما رہا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کے دیکھنے کی پرواہ نہیں ہے اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا رب جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ کچھ سوال کرنا چاہئے تو جلدی کیجئے گا بند ہو جائے گا پھر حافظ صاحب تو ماشاءاللہ آج بڑے دنوں بعد آئے ہیں یہ تو جب آتے ہیں ماشاءاللہ کافی سوال کر لیتے ہیں باقی جو احباب ہیں اللہ پر آپ کو خوش دیکھتے ہیں آپ نے مجھے جوہر کو یاد رکھا ہوا ہے یہ سوال کی علا ذرکیہ اور میں بڑی ہیں ورنہ میں تو خیر اس قابل بھی نہیں ہوں جی میں نے بالکل آپ کو یاد رکھا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ چند دن آئے تھے میں پھر یہ سوچ کر چپ کر گیا میں نے کہا شاید وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہوں اس وجہ سے نہ آتے ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے سوال کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے دراصل میں ایک بات کرنا چاہوں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ ایک منٹ صدیق بھائی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بات کا کچھ سوال کرے تو اس بات کا علم نہیں ہوتا جو سوال کر رہا ہے تو اس میں میں نے بعض لوگوں کا طریقہ کر دیکھا ہے کہ اگر انہیں اس کے اگلے کے سوال کا علم نہیں ہے تو وہ اپنی اس لاعلمی کو اس طرح شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگلے کو یہ شاید شو کرواتے ہیں کہ تجھے کیا پتا تجھے کیا علم تو جاہل ہے یا اس طرح کا اسے ایک شو کروانے چکے کوشش کرتے ہیں یعنی وہ اپنی اس لاعلمی کو چھپانے کے لیے وہ یہ اس طرح کا ایکسکیوز پیش کر دیتے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں ہے اور ہم نے پڑا ہوا ہے ہم جانتے ہیں حالانکہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ سیدھا سا معاملہ آپ کہیں اللہ عالم اللہ جانتا ہے بہتر جانتا ہے مجھے لا عالم لا عدری مجھے نہیں معلوم مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا اور یہ بھی آدھا علم اس کو قرار دیا گیا ہے کہ اگر بندہ نہیں جانتا تو ایسی کوئی بات نہیں کہ کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں بندے کو نہیں علم ہوتا اگر کوئی آیت بھی ہے تو اس کا کوئی خاص پس منظر بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نظر سے نہ گزرا ہو اس کو معلوم نہ ہو ایک تو یہ ہے اور اگر اور اگر وہ اگلا جس کو معلوم ہے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ خود اس کا جواب نہیں دے سکتے تو شاید ہو سکتا ہے اگلا جو آپ سے پوچھ رہا ہے اس کو اس کا جواب معلوم ہو اور وہ آپ کو بتانا ہی چاہتا ہو تو ہمیں وہ بھی گوارہ نہیں کہ ہم کسی اگلے سے سننیں یہ بھی میں نے ایک تعداد ہے کہ اس کو یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ گار ہوتا ہے باقی اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے جی صدیق بھائی صدیق اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں ہے میرا ٹھیک ہے اختلاف ہوں کی جگہ جو اختلاف ہوں گے جیسے جیسے ہوں گے قرآن کے اندارے کو کوئی ایسا مسئلہ مسائل آئے گا کوئی انشاءاللہ ضرور آپ سے ڈسکر کریں گے پوچھیں گے آپ سے دیکھیں حصل میں جہاں تک بات ہے سوال جو آپ کی تو اگر آپ سوال جو آپ پڑھتے ہیں اصلاح کی خاطر یعنی تنکیر برائے اصلاح تو پھر تو پاکی اچھی ہے اس میں بینٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو دوسرے سننے پر ساکتی ہیں ماشاءاللہ مجھے ایک دو ساکتی ہیں وہ فون بھی کرتے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں آپ جو اینا جسے آپ سوال کرتے ہیں کہ ہماری بھی نالج میں ادارتا ہوتا ہے میں سوال کرتا ہوں آپ جو اگر دے تو سب سنتے ہیں بلکل نزدیک ہے تو یہ خود بہ خود بند ہو جائے گا جی صدیق بھائی جی جی اسلام علیکم وآلیکم السلام علیکم جی صدیق بھائی مجھے نا یہ اپنا پدائش اور دفنانے کے میں سوال ہے میرا جی کیا سوال ہے اچھا سوال یہ ہے میں نے بات سنا ہے پڑا نہیں ہے واضح کر دیں جس مٹی سے پہل کیا کیا اسی جگہ پہ اس کو دفنایا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ایسا کوئی حوالہ ہے کہ وہ بچے کے ساتھ جو کوئی نارو جو ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پہ پھر وہ شف کیا جاتا ہے تو پھر انسان کو اسی جگہ پہ دفنایا جاتا ہے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی سے جس جگہ جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اسی جگہ پہ اس کو دفنایا جاتا ہے اسی جگہ تو اس کی قبر ہوتی ہے نہیں محترم انسان کو تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے اس مٹی کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے بالکل وہ بیان فرما دیا کہ وہ گارے والی جو مٹی ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں سلیس والی جس کو ہم کہتے ہیں وہ مٹی تھی تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ اسی مٹی کے اندر اب اس کے بعد انسان کی تو پیدائش وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ایسی ہوئی تھی اب انسان واقعی آنے والے ہیں ان کی پیدائش میں تو اصل وہ جو سیمن ہے اس کے ذریعے جو ہے جو پورستہ صلی اللہ رب العزت نے رکھا ہے اس کے ذریعے ان کی پیدائش ہوئی اصل بیس تو حضرت آدم علیہ السلام ہے لیکن جو خمیر ہے جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چڑھ رہا ہے ہر کسی کہ انسان کے پیدائش میں خمیر تو زمین ہے نا زمین کا خمیر تو ہے اب وہ جو خمیر جس مٹی کا جو بھی ذرہ جو جو پیدا ہو رہا ہے وہ اس کو اسی جگہ پہ دفنایا جاتا ہے میرا یہ سوال ہے نمبر ایک اور نمبر اوسرا یہ ہے کہ اس وقت پدائش ہوتی ہے فرشتے جو ہیں وہ بچہ کے ساتھ جو نارو جو ہوتا ہے اس کو وہ قبر میں اسی جگہ پہ پھر پچھا دیا جاتا ہے وہ کہاں یہ کہاں لکھا ہے کون سی قرآن ایسا حوالہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے نہیں پڑا ایسا قرآن مجید میں تو نہیں ہے اور حدیث مبارکہ تو بہت زیادہ ہیں اور جہاں تک میں نے پڑا ہے میں نے ایسا نہیں پڑا حسنین صاحب جلدی یہ کافی چیزیں چل رہی تھی ابھی میں تھوڑے دن پہلے یہ فیس بک میں بھی لکھا ہوا آیا تھا پھر میں نے اس کو دونڈا بھی مجھے نہیں ملا کہ جو بھی انسان کا جس کے ساتھ اپنا شادی جب ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے تو وہ اس مرد کا عورت جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے وہ اسی کے جسم کا حصہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کیا ایسا کوئی ہوانا ہے نہیں نہیں بھئی ایسا کوئی نہیں ہے حسنین بھئی یہ تو ہے اللہ رب العزت کے علم میں تو ہوتا ہے سب کچھ لیکن حصہ والی بات نہیں ہے حصہ والی بات نہیں ہے اور مسکین کا مطربہ حوال سے پوچھنا تھا کہ کچھ لوگوں کو زمین بہت ہے مثلا ہاں جی پچاس کنال زمین ہے اور وہ مسکین ہے یعنی اس میں انا جو غیرہ اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا ان کا خرچہ وغیرہ ایسے وہ بیچ رہے کے کال رہے ہیں بیچ بھی نہیں سکتے اس کو اس طرح کے کسی مسکین کو غصت کا خیرات کر سکتے ہیں ارے بھائی یہ مسکین ہے ایسے مسکین نہیں ہوتے پچاس کنال جس کے پاس زمین ہو وہ بہت پیسے والا بندہ ہوتا ہے اصل مال تو یہی ہے نا یہ مسکین نے یہ سوری درمین نے یہ جائیداد نے ایک بندے کی لہور میں بھی کوٹیاں ہیں اسلام آباد میں بھی کوٹیاں ہیں ٹھیک ہے وہ ساری خالی پڑی ہوئی ہیں تو وہ مسکین تھوڑی ہوگا ملتا تو اسے وہاں سے کچھ نہیں ہے لیکن وہ کروڑوں پتی ہے تو مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی گھر نہ بار نہ کچھ بھی نہیں وہ بالکل سفید پوش بندے کو مسکین کہا جاتا ہے اور یہ اگر اس کے پاس وہ یہ جو آپ نے بتایا ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے فقیر کی تعریف سادھی کہا جائے کہ اس بندے کے پاس جو ہے وہ صاحب نساب نہیں ہے اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نساب والا نہیں ہے ایسے شخص کے پاس اگر واقعی ہے تو وہ اس کو صدقہ و خیرات تو آپ دے سکتے ہیں جو نفلی صدقہ ہوتا ہے ایسے شخص کو دے سکتے ہیں لیکن صدقہ واجبی کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کے پاس اگر زمینے یا اس طرح کے جو دوسرے جو مالے گہرے نامی جن کو کہا جاتا ہے وہ اتنے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر پھر زکاة لینا وہ حرام ہو جاتا ہے نہیں ہمارے ہمارے یہ علاقہ بہرانی علاقہ یہاں پر وہ جو بیج کی بوائی وغیرہ ہوتی ہے وہ خرچ خراجات کر کے وہ ٹریکٹر کا خرچہ بہت مشکل سے پورا تھا بلکہ کرز میں آ جاتے ہیں حالانکہ مالدار زمین کافی ہے لیکن وہ اناج وغیرہ بیج کے مواجبی سکتے غلہ ہوتا ہے جی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جی مجھے سمجھ آگی ہے ہو سکتا ہے یہ بندہ فقیر کی تعریف اس شخص کے اوپر صادق آ سکتی ہے لیکن فقیر بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو زکاة لے سکتا ہے دوسرا فقیر وہ ہوتا ہے جو زکاة نہیں لے سکتا اب بند ہونے والا ہے شاید یہ مکمل ہو یا نہ ہو جو زکاة لے سکتا ہے فقیر وہ وہ فقیر ہوتا ہے جو ناتوم صاحب نساب ہوتا ہے اور اس شخص کے پاس جو مالے گہرے نامی ہوتا ہے جو اس کے علاوہ جیسے جو جن کے اوپر زکاة نہیں ہوتی گھر کے جو سامان ہوتے ہیں یا زمینیں وغیرہ اس کے پاس اتنے یہ بھی نہیں ہوتے کہ یہ نساب کو پہنچ جائیں اس شخص کو کہا جاتا ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ فقیر ہے اور اس کو زکاة لینا جائز ہے اور دوسرا ایسا فقیر ہوتا ہے جس کو زکاة لینا جائز نہیں ہوتی وہ وہ فقیر ہوتا ہے جس کو زکاة لینا جائز ہوتی ہے وہ وہ فقیر ہوتا ہے جس کے پاس ناتوم مالے گہرے نامی میں کچھ ایسا ہوتا ہے اور وہ ویسے بھی اس کے پاس صاحب نساب نہیں ہوتا اس کو زکاة لینا جائز ہوتی ہے جی جناب بہت شکریہ جی جزاک اللہ بہت شکریہ آپ سب نے احباب نے شرکت فرمائی اللہ تعالی برکتہ دعا فرمائے دعا میں یادت کیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم